رہی بات کورونا وائرس جو آج جان لے رہا ہے قبردار یہ عذاب کی شکل بھی ہے کسی کے لیے یہ رحمت کی شکل بھی ہے کسی کے لیے ایسی ہوائیں صحابہ اکرام کے دور میں بھی چلی عمر بن خطاب اور روڈیون کے خلافت کا دور تھا مدینے میں ایک ایسا وائرس چلا ایسی ہوا چلی ایسا فلو چلا کہ لوگ کم وقت میں کئی زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہ لوگ بالخصوص مسلمان جو میڈ ان چائنہ کہہ کر مزاق اڑا رہے موت کا یہ کہہ کر ہر چیز میڈ ان چائنہ تھی آج موت بھی میڈ ان چائنہ ہو گئی خبردار اپنی زبان کو لگام دیجئے عمر بن خطاب اور رضی اللہ عنہ کا دور ہے لاشیں جا رہی ہیں قبرستان کو امیر المومنین کھڑے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک جنادہ گزرا آپ نے پوچھا کس کا جنازہ ہے یہ فلو کی وجہ سے وہ ہوا چلنے کی وجہ سے موت ہو گئی صحابہ اکرام نے کہا یہ فلاں صحابی کا جنازہ ہے جب ان کا نام سنا جتنے لوگ وہاں کھڑے تھے سب نے کہا اللہ اکبر کیا نیک آدمی تھا کیا اخلاق والا آدمی تھا کیا دیانتدار آدمی تھا کیا مانتدار آدمی تھا حضرت عمر کی کانوں کو جب بات پڑی تو آپ نے کہا ارے جنادے پر تو واجب ہو گئی پوچھا میرے نمومنین کیا واجب ہو گئی کرونا وائرس سے مرنے والا ہر آدمی جاننا میں نہیں یہ یاد رکھیا کیا واجب ہو گئی فرمایا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے ہاتھ کھڑا تھا خلافت سے پہلے کی بات ہے سامنے سے جنادے گزرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس کا جنادہ ہے لوگوں نے کہا فلا کا جنادہ ہے لوگوں نے اس کی عمل کی تعریف کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واجب ہو گئی اس لئے اس حدیث کو سن کر میں کہہ رہا ہوں اس پر بھی واجب ہو گئی کہا میرے مومنین کیا واجب ہو گئی کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما جس شخص کی موت کے بعد تین لوگ اس کے اچھے اخلاق کی گواہی دے دے اللہ اسے پر جنادہ کو واجب کر دیتا ہے میں نے پوچھا کس نے پوچھا عمر نے پوچھا کس سے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یا رضو اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے اگر دو کی گواہی ملے تو کہا جس کو دو کی گواہی مل جائے اس پر بھی جنادہ واجب ہے اللہ کی طرف سے آپ نے کام نے حمد نہ کی یہ پوچھنے کے لیے اگر کسی ایک کی گواہی مل جائے تو ہم دو پر اتمنان کر کے وہاں سے چلے گئے حدیث دوستو موت زندگی یہ اللہ کی تخلیق ہے اللہ ذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن ملا لیکن اس کرونا وائرس کے ذریعے اللہ چاہتا ہے کہ اللہ کی طرف رقبت کرے ففروں الاللہ دوڑوں ساللہ کی طرف جس سے اپنی حیات کے لیے دعا کرتے ہیں یا رب یہ کرونا وائرس سے بچا لے دوڑو اس رب کی طرف اس کے دین کی طرف اس عمل کی طرف جس سے وہ خوش ہوتا ہے دعا کرنے مت دوڑو دعا کے ساتھ ساتھ قربانیوں کے دوڑو حصولِ علم کے لیے دوڑو عمل کے لیے دوڑو تبلیغ کے لیے دوڑو اپنی نصروں کی فکر کے لیے دوڑو بے ہوشی کی زندگی چھوڑ دیجئے حدیث دوستو